ہلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے شارع شیئر کر رہی ہوں ایک دم باجار جیسے ہلوائی جیسے خستے دار سموسے بنانے کی ریسپی یدی آپ کو ہمارے یا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر اسٹفنگ کے لیے سامگری بتا دیتی ہوں سموسے بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیے ہیں تین سے چار بڑے یالو جن کو میں نے ہاف کٹ کر کے ککر میں بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو چھیل لیا ہے ون ٹیبل اسپون جیرہ لیا ہے اب میں نے یہاں پر تاجہ ہرا دھنیا لیا ہے جس کو میں نے باریک چوب کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ون ٹیبل اسپون سوکھا دھنیا پاوڈر لیا ہے اب میں نے یہاں پر آدھا انچ ادھرک کا ٹکڑا لیا ہے جس کو میں نے قدو قصے باریک باریک کرش کر لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ایک چمچ دھنیا کے بیج لیا ہے جن کو میں نے کوٹ کر کے آدھا آدھا کر لیا ہے مطلب کہ ان کو کرش کر لیا ہے ہلکا سا دردرہ کر لیا ہے ان کو ڈالنے سے سموں سے بہتی اچھا ٹیشٹ آتا ہے آپ ان کو اپنے ٹیشٹ کے حساب سے کمیاں جادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر سرسوں کا تیل لیا ہے سرسوں کی تیل کی جگہ آپ کوئی بھی تیل یوچ کر سکتے ہیں مسالہ بنانے کے لیے اس کے بعد میں نے یہاں پر تین سے چار ہری مرچ لی ہے جن کو میں نے بارک چوب کر لیا ہے یا میں نے ہاف ٹی اسپون گرم مسالہ لیا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر ون ٹیول اسپون آمچور پاورڈر لیا ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر ہاف ٹیول اسپون لال مرچ پاورڈر لیا ہے یدی آپ کو مرچ کم پسند ہے تو آپ کو یہ چیز ایورٹ کر سکتے ہیں یا پھر لال مرچ یا پھر ہری مرچ اب میں نے یہاں پر سفید نمک لیا ہے آپ نمک اپنے حساب سے کم جادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر 1 ٹیبل اسپون نمک لیا ہے اب ہم سموسے کا آٹا لگا لیتے ہیں آٹا لگانے کے لیے میں نے یہاں پر ایک باؤل میں 2 کپ میدہ لے لی ہے آپ چاہے تو کسی بڑے برطن میں یا پھر کسی پرات میں بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر 1 ٹیبل اسپون اجوائن لی ہے اس کے علاوہ میں نے یہاں پر نمک لیا ہے نمک ہمیں حساب سے ڈالنا ہے یاد رکھنا ہے کہ ہم شٹفنگ میں بھی ہم نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر دیسی گھی لیا ہے آپ ریفائنڈ بھی لے سکتے ہیں یہ ہم اپنے حساب سے ڈالیں گے آٹا میں وہ میں آپ کو آگے بتا دوں کہ ہمیں کتنا ڈالنا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر تھوڑا سا گنگنا پانی لے لیا ہے اب ہم سموسے کا آٹا لگا لیتے ہیں آٹا میں ہم سب سے پہلے نمک ڈالیں گے نمک ڈالنے کے بعد ہم اس میں اجوائن ڈالیں گے یہ دونوں چیزیں آٹے میں ڈالنے کے بعد ہم ان دونوں چیزوں کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر لیں گے دونوں چیزوں کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ہاتھوں کی سائتہ سے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دیسی گھی دیسی گھی ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے ایک دم سے پورا دیسی گھی نہیں ڈالیں گے جتنی ہمیں جرورت ہوگی ہم اسی حساب سے اس میں دیسی گھی تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اپنے ہاتھوں سے اچھے سے مکس کریں گے گھی کو آٹے میں مکس کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کی ہیلپ لینی چاہیے اس سے گھی اچھے سے آٹے میں مکس ہوتا ہے اب ہم بتاتے ہیں کہ ہم کو کتنا گھی چاہیے ہمیں آٹے میں اتنا گھی ڈالنا ہے کہ ہمارا آٹا جو ہے ہتیلی میں لینے پر اچھے سے بندنے لگے کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں کس طرح سے آٹا ہاتھ میں لے رہی ہوں اور آٹا جو ہے وہ بندنے لگا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا اور دیسی گھی ڈال دیا ہے تو فرینڈز جتنا گھی ہم نے لیا تھا اس میں سے ہمارا اتنا سا گھی بچا ہے اب میں اس میں اور گھی نہیں ڈالوں گی اب ہمارا آٹا گونتنے کے لئے ایک دم پرفیکٹ تیار ہے اور اچھے سے بندنے بھی لگا ہے اب میں آٹے کو گنگنے پانی کی سائہتہ سے اچھے سے گونت لوں گی آٹا ہمیں بہت زیادہ ٹائٹ اور بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنا ہے پوری جیسا آٹا ہمیں گونت کے تیار کرنا ہے اب ہم آٹے میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر کے اچھے سے آٹا گونت کر کے تیار کر لیں گے آٹا میں نے یہاں پر گونت کر کے تیار کر لیا ہے اس کے بعد میں اس آٹے کو دو سے تین منٹ ابھی اور گھوٹ ہوں گی اس کے بعد میں اس کو پندرے سے بیس منٹ ریشٹ کرنے کے لیے ڈھک کر کے چھوڑ دوں گی اب جب تک کے لیے ہم نے آٹا ریشٹ کرنے کے لیے چھوڑا تب تک ہم آلو کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے گیس پر کڑائی چڑھا دی ہے اس میں میں نے ساسوں کا تیل ڈالا ہے تیل کو گرم ہونے دیں گے تب تک میں نے یہاں پر آلو کو ہاتھوں سے فوڑ لیا ہے اب ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سب سے پہلے ہینگ ڈالی ہے اس کے بعد میں اس میں اب ڈالوں گی جیرہ ہینگ اور جیرہ کو اچھے سے تڑکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بارک چوپ کیا ہوا ادرک ادرک کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ ادرک کا کچھاپن نہ رہے اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے بارک چوپ کی ہوئی ہری مرچ اس کو بھی ہم تھوڑا سا بھون لیں گے آلو میں سے کوتھ گئی ہے 5 سے 6 منٹ میڈیم فلیم پر بھونیں گے اور ہمارا مسالہ لگوک بن کے تیار ہے اس کے بعد لاشٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے آمچور پاوڈر اب آمچور پاوڈر کو ہم اچھے سے آلووں میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور سب سے لاشٹ میں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے باری چوپ کیا ہوا دھنیا اس کے بعد ہم دھنیا کو آلو میں مکس کر لیں گے اور آلو کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اس طرح سے ہمارے سموسے کے آلو کا مسالہ بن کر کے تیار ہو گیا ہے اب ہم چلتے ہیں سموسے بنانے کے لیے سموسے بنانے کے لیے ہمارا آٹا بڑیہ طریقے سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس آٹے کو دو سے تیم نٹ اور اچھے سے گونت لیں گے تاکہ ہمارا آٹا اچھے سے چکنا ہو جائے ہم نے اس آٹے کو اچھی طریقے سے مسل مسل کے تیار کر لیا ہے اب ہم اس آٹے کی لوئیاں توڑ لیں گے لوئیوں کو سائج آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں جتنا بڑا آپ کو سموسا چاہیے آپ اس طرح سے اتنی لوئیاں توڑ سکتے ہیں اب ہم نے یہاں پر ایک لوئی لے لی ہے اس کو ہم لمبا لمبا بے لیں گے اس لوئی کو ہم نہ تو بہت زیادہ پتلا بے لیں گے نہ ہی بہت زیادہ موٹا بے لیں گے ابھی ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ ہم اس کو کتنا پتلا بے لیں گے کوسس کریں کہ سموسی کی لوئی کو لمبا لمبا ہی بے لے جائے تاکہ اس میں سے ہم دو سموسے بنا سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ابھی موٹائی کتنی ہے ابھی میں آپ کو اس کو کٹ کر کے بھی دکھاؤں گی یہاں میں نے تھوڑا سا پانی لے لیا ہے یہ ہمارا آلو کا مسالہ ہے اب ہم نے لوئی کو بے لیا ہے اور اس کے بعد ہم نے لوئی کو ہاف کٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پر ایک بھاگ لوئی کا لے لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی موٹائی کتنی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے کناروں پر پانی لگا دیا ہے اب کچھ اس طرح سے ہم سموسے کو موڑیں گے آپ دھیان سے دیکھئے گا کہ ہم اس کو اچھے طرح سے چپکائیں گے اس میں پانی جرور لگائیں نہیں تو ہماری سموسے سیکتے ٹائم کھل جائیں گے اب ہم اس کو ہاتھوں سے ہلکا ہلکا پریس کر کے سیل کر دیں گے اس طرح سے ہمارا یہ کون ٹائپ بن کر کے تیار ہو جائے گا اب ہم اس میں آلو کا مسالہ بھر دیں گے مسالہ آپ اپنے حساب سے سموسے میں بھر سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ مسالہ نہیں بھرنا چاہیے سموسے میں تاکہ ہمارے سموسے سیکتے ٹائم نہ کھل جائیں ہمیں اتنا اس پیس سموسے میں جرور رکھنا چاہیے کہ ہم سموسے کو اوپر سے اچھے سے سیل کر سکیں اب ہم نے سموسے میں آلو کو اچھے سے بھر لیا ہے اب ہم سموسے کی جو کناری ہیں اوپر پانی لگا لیں گے اب ہم اس سموسے کی ایک سائیڈ پر ہلکا سا فولڈ کرتے ہوئے سموسے کی دوسری والی سائیڈ پر اس کو چپکا دیں گے اس طرح سے ہم سموسے کا باقی کا کھلا ہوا پورسن بھی سیل کر دیں گے اب ہمارا سموسے بن کے تیار ہے آپ اس کا سائج بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سیپ بھی کتنا اچھا سموسے ہمارا بن کر کے تیار ہوا ہے اس طرح سے ہم سارے سموسے بنا کر کے تیار کر لیں گے ہم نے گیس پر کڑائی چڑھا دی ہے کڑائی میں ہم نے ریفائنڈ کا یوچ کیا ہے سموسے سیکھنے کے لئے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے سموسے سیکھنے کے لئے یاد رکھیں ہمیں سموسے سیکھنے کے لئے بہت تیج گرم تیل نہیں چاہیے اب یہاں پر ہم نے چار سے پانچ سموسے کڑائی میں ڈال دیئے سکھنے کے لئے ان سموسوں کو ہم لو سے میڈیم فلیم پر ہی سیکھیں گے بیچ ویچ میں ہم ان سموسوں کو چلاتے رہیں گے دھیان رکھیں کہ ہمیں سموسے ہائی فلیم پر نہیں سیکھنے ہیں نہیں تو ہمارے سموسے ہلوائی جیسے کھرستے دار نہیں بنیں گے ہمارے سموسے کا کلر ہلکا ہلکا براؤن ہونے لگا ہے دھیان رکھیں کہ ہمیں سموسے سیکھتے ٹائم تھوڑا سا پیسینس رکھنا ہوتا ہے جلدواجی نہیں کرنی ہوتی ہے نہیں تو ہمارے سموسے سوادشت نہیں بنتے ہیں اور اندر سے کرسپی نہیں بنتے ہیں اس طرح سے سموسے سکھنے میں تھوڑا ٹائم زیادہ تو لگتا ہی ہے تب ہی ہمارے سموسے سوادشت بنیں گے ایک بیچ سکھنے میں لگوک پندرے سے بیس منٹ آرام سے لگ جاتے ہیں ہمارے سموسے کا کلر براؤن ہونے لگا ہے اور ہمارے سموسے بھی لگوک سکھنے ہی بالے ہیں ابھی ہم ان کو دو سے تین منٹ اور سیکھیں گے سموسے ہمارے سکھ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آیا ہے ایک دم باجار جیسے ہلوائی جیسے خستہ سموسے بنے ہیں ابھی ہم ان کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے تو فرینڈز دیکھیں ہم نے یہاں پر سارے سموسے سیکھ کر کے تیار کر لیے ہیں اور کچھ اس طرح سے ہم نے سموسے کی پلیٹ لگا لی ہے لگ رہے ہیں نا ایک دم باجار جیسے خستہ دار سموسے تو فرینڈز یہاں پر میں آپ کو یہ سموسا توڑ کر کے بھی دکھاتی ہوں دیکھیں گا ہمارے سموسے کتنے خستہ دار اور کتنے اچھے ٹیسٹی بنے ہیں آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریے گا اور زیادہ سے زیادہ اپنے فیملی فرینڈز اور رستہ داروں میں شیئر کریے گا ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریے گا